سورة القیامة قیامت سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر اس میں کھینچا گیا ہے اور ایمفیسائز ہے کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا اصل میں اس چیز کی اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے پارہ نمبر انتیس میں سورت نمبر ہے سیونٹی فائیو سورت القیامة یہ کھول کے اپنے سامنے کریں تاکہ پتا چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامة یہ لا وہی والی آگی ہے جو ہم بولتے ہیں نا یہ لا جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ڈریکٹلی نہیں جڑی ہوئی ہے بلکہ کفار کے فرسودہ خیالات کی نفی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں گل سٹ جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہوں گے یہ تو دور کی کہانی ہے اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہمارے اباؤجداد کو زندہ کر کے دکھا دیتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں پورے قرآن میں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ آخرت سے پہلے کس نے دنیا میں نہیں آنا آخرت کے اندر جا کے حساب ہونا ہے اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہمارے اباؤجداد کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت قائم نہیں ہونی مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیوں نے زندہ نہیں ہونا یہ سارے کے سارے ان کے خیالات فرسودہ خیالات ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے لا کہہ کے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا ایسی کوئی بات نہیں ہے اقسم بی یوم القیامہ میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی یعنی میں قسمیہ کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی اور قیامت کا مطلب ہی ہے قائم ہونے والی وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا اور پھر دوبارہ نا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا میں قسم کھاتا ہوں قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میری آنکھیں میرے کان میری زبان تو یہ جو میں میں کر رہا ہوتا ہوں میں وہ میں کیا ہے وہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دیوی ہے انسان کا جو نفس ہے وہ نفس پوری زندگی آپ سمجھ لیں کہ اپنے ڈیفارٹ میں برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ساتھ جوڑ دی ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہِ الشمس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم یاد فرمائی ہے اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں نیکی کا مادہ بھی ودیت کیا ہے اور برائی کا بھی کیا ہے لیکن برائی والا پہلو اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ برائی والا فیکٹر ڈومینٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر تیرہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے پیغام پہنچایا ہے یہ آپ پارہ نمبر تیرہ میں اگر پہلا صفحہ کھولیں اپنے بلو والے قرآن پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے ففٹی تھری اور تیرہ نمبر پارہ سٹارٹ ہی اسی آیت سے ہوتا ہے ٹو فوٹی تھری ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے پیج نمبر ٹو فوٹی تھری وَمَا عُبَرِّوْ نَفْسِي حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ محاملہ چلا جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی پہ امادہ کرنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے نکلے اور اس نے پیچھا کیا جب وہ دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گیا اور بیوی نے فوراں جو ہے وہ ایک غلط مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ تیرے مجھ پر اتنے حسانات ہیں اس میں کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ بولا وَمَا عُبَرِّوْ نَفْسِي میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا میرا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا یا میرے اندر شہوت والا انصر موجود نہیں ہے اِنَّن نَفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو بے شک نفس تو ہمیشہ حکم دیتا ہے برائی کا جو میں نے کہا تھا نا کہ اگرچہ برائی اور اچھائی دونوں کی تمیز نفس میں ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لیکن ڈومیننٹ پہلو جو ہے وہ برائی والا ہے کیونکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے جسے انگلیش میں بھی کہا جاتا ہے نا فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کی گئی باتیں ہمیشہ میٹھی ہوتی ہیں بے شک نفس تو برائی کی طرف امادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے برائی کا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ہاں مگر جس پہ میرا رب رحم فرمائے اس کا معاملہ علاق ہے جسے انگلیشہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ہوا اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيم بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ ترماتا ہے اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعِ غَامَ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گے یعنی یہ قیامت کے بارے میں یعنی وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے مردہ گل سڑ کے وہ ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو گئی ہیں اور اب وہ زندہ کر لیا جائے یہ کیسے پوسیبل ہے یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر ارشاد فرما رہا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا کیوں نہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کرتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کیسے زندہ ہوگا یہ انگلیوں کی جو پورے ہیں نا یہ بھی بالکل اسی فارم میں دوبارہ سے بنا دی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو اس طرح زندہ کر لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں گے انسان کی یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے اس وقت تو یہ ایک عام آیت تھی کہ ٹھیک ہے انگلیاں بھی بن جائیں گی لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پور پور درست ہونے کا مطلب کہ ایون فنگر پرنٹس تک بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا کہ انسان کے مرنے سے پہلے تھے یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا موٹس ہے بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اللہ کی ذات ہے آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ انہیں مرضی کی زندگی گزاریں یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کی ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو کیامل دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا اگر یہ کونسپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے کسی کی جداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے اپنی مرضی کی زندگی ہو جارے گا تو یہ اللہ تعالی انسانی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی بھی ہے اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے بل یورید الانسان لیفجور امامہ بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لے کے قیامت آنی کوئی نہیں ہے جیسے کبوتر ہے وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا آنکھیں بند کر لے گا تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی بلی تو اپنی جگہ موجود ہے وہ آنکھیں دبو چلے گی تو انسان پھر اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا لہٰذا جو مرضی کیا ہے تو آنکھیں آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی ہے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے ہیں کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے آخرت کے دن کا انکار کر دے جیسے کہ کفار مکہ تھے خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں یہ کیڑا گھس چک ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس وجہ سے وہ آندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مزاکی اڑاتا رہے گا وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی وخصف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے تو بہو برباد ہو جائیں گے ظاہر ہے جب گریوٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرپ ہو جائے اس کائنات کا گریوٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرپ کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی تو سورج کی کشش سکل اتنی زیادہ ہے گریوٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی بھی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن یا یہ تھوڑی سی ڈیلی پڑ جائے سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی وہ اس کو اپنی طرف میگنٹ کی طرح کھینچ لے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے یقول الانسان یوم اذن این المفر اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے بھاگنے کی کوشش کرے گا قلعہ عظم اللہ تعالیٰ کل لا لا وزر ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے الا ربی کا یوم اذن المستقر سوائیے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے یہی ہے اب رب کے سامنے ہی جا کے کھڑا ہونا ہے بھاگے کہیں نہیں جا سکتے قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے وہ خود بخود کھچے چلے جائیں گے اس طرف اور پھر پار نمبر تیسے اب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سور عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے جان چھوڑائے گا حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے میرے رشتہ دار مال و دولت سب کچھ کسی طریقے میری جان چھوڑ جائے یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیہ کے دور پہ دینے کیلئے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوڑ جائے حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیر خوار بچے اور ماں کا ہے اور قرآن پاک میں اگر آپ پارا نمبر سترہ نکالے نا پارا نمبر سترہ میں دوسری صورت ہے صورت الحج کروس ریفرنس کے طور پہ وہ بہت کرٹیکل آیات ہیں ان کو ضرور شروع کی آیت جو ہے نا پہلی دو آیات آپ کے بڑو والے قرآن پاک میں تھری تھرٹی ٹو نمبر پیج ہے پارا نمبر سترہ تین سو بتیس نمبر پیج ہے صورت الحج صورت نمبر ہے بائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الناس تقو ربکم اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو انہ زلزلت ساعت شیع عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو یعنی شیر خار بچے کو بھول جائے گی وَتَدَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَ حتیٰ کہ جو پریگنٹ ہیں وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں گے وَتَرَنْ نَاسَ سُكَارَ اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسا کہ یہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں یا آپ نے کبھی پوڑریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی کوئی موٹھا کے اس طرف چل رہے کوئی اس طرف چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ ہر انسان کی حالت ہوگی وَمَا هُمْ بِسُكَارَ جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی اجازے ان کی مت ماری جائی وَلَا عَضُ بِاللَّهِ تعالیٰ اللہمَا عجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللہمَا مَنْ نَحْيَتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَو عَلَى الْآیْمَانِ آمین اللہ تعالیٰ آسانی معلاملہ کریں بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا کیونبعو الانسان یوم اذن بما قدم و اخر اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے عمال بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر سب سے بہتر نظر رکھتا ہے ہر انسان کو پتہ ہے سر صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر متعلہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ماتے ہر انسان اپنے عمال کے اوپر خود گواہ ہے وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے کتنے ہی بانے کرے وہ خود گواہ ہے اچھا یہ اب پندرہ آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا دوبارہ سے پھر کنکلوڈ ہوگا آخر میں جا کے یعنی اگر میں کہوں کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہنڈر پرسن صحیح ہے تو میں نہیں کہہ رہا وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے تو اگر میں اس کو پورے کانفیڈنس سے بتاتا ہوں زنا حرام ہے جھوڑ بولنا حرام ہے تو وہ دیفنیٹلی حرام ہے اور وہ کانفیڈنس میرا نہیں ہے میرے پیشے وہ کتاب ہے اور کتاب کس کی ہے اللہ کی آخری کلام فائنل ٹیسٹمنٹ اس لئے آپ ڈاکٹر سرار صاحب کا اگر دور قرآن دیکھیں گے اس کا نام انہوں نے بیان القرآن رکھا تھا اس لئے کہ انہوں نے کہا قرآن میں بیان کر رہا ہوں اس کی تفسیر قرآن اور احادیث کے ذریعے بیان القرآن ہے یہ قرآن کا بیان ہے اب پھر ٹاپک بدل رہا ہے جی کَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ ہرگز نہیں اصل تمہارا مرض یہ ہے کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہو دنیا نقد ہے نا دنیا میں سب کچھ نقد ہے تو انسان کی محبت دنیا کے ساتھ ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَ اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے اسی کی ٹرانسلیشن ہے پنجابی میں اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا ایکزیکٹ انہی دو آیات کا ترجمہ ہے تم جو سامنے آجلہ ہے اجرت والی چیز کیا کہتے ہیں جو جلدی والی اس کی طرف رغبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو یعنی جو پنجابی میں کہا اے جہاں مٹھا یعنی یہ جہاں تو میٹھا ہے آگے والا کس نے دیکھا جب آئے گا تو دیکھی جائے گی تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جو جلدی دنیا میں ملنے والی چیز ہے اس کی طرف تو رغبت رکھتے ہو یعنی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے تو حکومت کی طرف سے ایک لاکھ روپے کا چیک لے رہے پہلی صف والا دوسری صف والا پچاس ہزار کا چیک اور تیسری والا پچیس ہزار کا تو کیا خیال ہے دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی نا دنیا کے سب سب بڑے شیطان کو جو انسانوں میں سے ہے فجر نہیں چھڑوا سکتے اس کی کیونکہ اسے نقد نظر آ رہا ہے لیکن آخرت ہے ادھار تو آخرت کی دور توجہ نہیں جاتی اس میں میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے شیطان سے آخری ملاقات وہ آپ جا کے لکھیں تو کئی اور باتیں ہیں میں نے چونکہ ٹائم کے اندر اس صورت کو مکمل کرنا ہے میں ورنہ تو اس آیت پہ بھی بہت بولا جا سکتا تھا ایک روس ریفرنس لے لیں وہ جو سورہ آلہ کی آیات ہیں الاعلا کی بل تُعصرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا تمہارا اصل مرس یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروت تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے بل تُعصرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا انہا ذا لف السحف الاول صحف ابراہیم وموسیٰ چاہے وہ موسیٰ کے صحیفوں یا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی کانٹے کی بات ایک ہی یونیورسل ٹروت جس کے گرد ساری لہامی کتابیں گھومتی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے صرف ہمیشہ نہیں ہے اس سے بہتر بھی ہے لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے ہو وجوہی یوم اذن ناظرہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اللہم مجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے الاربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی وہ جوکی نہیں سکیں گے یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لئے رب فیصلہ کرے جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچیں وَوَجُوہِنْ يَوْمَ اِذِمْ بَاصِرَ اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے تَذُنُّ اَنْ يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَ اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ ماملہ ہونے والا ہے وَلْيَوْزُ بِاللَّهِ تَعْلَى سر کیتیاں اگے آگئے ہیں یہاں تو جتنا برزی کوئی اکڑا ہو یہاں تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے چار بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں اگرچہ تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے چار تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر چار گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جہل لیتا ہوں اگلے چار گھنٹے یہ لے لیں گے اگلے چار یہ گھنٹے صرف تسلیہ اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر کون کسی کو تسلی دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے اللہم اجیرنا من الدار اللہم اجیرنا من الدار اللہم اجیرنا من الدار اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتبفہو علی الائیمان آمین اب اللہ تعالی نے نزہ کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے جو بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کہ جسے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی ظاہر ہے مرتے کیا نزہ کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے موہوں پر اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہوں گے جان نکالتے ہوں گے عذاب کا سلسرہ نزہ میں شروع ہو جاتا ہے ملے عوض باللہ اب اللہ تعالیٰ نزہ کے عالم کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ تَرَوْقِي ہاں ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی وَقِيلَ مَنْ رَوْقِ یہاں پہ سکتا ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے ورنہ اگر یہ ڈریکٹ پڑھا جاتا تو مَرْ رَاقِ بنتا چونکہ نون جو ہے وہ یہ نون غنہ یا جو تنوین ہے وہ اس کے بعد اگر چھے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے يَا رَا مِیمْ لَامْ وَاوْ نُون تو ادغام ہو جاتا ہے یہ لفظ بننا تھا مَرْ رَاقِ لیکن چونکہ سکتا ہے تو اسے ایک سانس میں پڑھیں گے دونوں کو الگ کر کے وَقِيلَ مَنْ رَاقِ اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونگ کرنے والا ہے یعنی اللہ طرح ہمارے جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی نزا کا عالم ہوگا تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوگا کوئی ایسا بندہ تراش کرو کہ پھوک مارے کوئی دم کرواؤ کسی طرح کے بندہ بچے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کوئی دنیا کا طبیب موت تو نہیں ٹال سکتا کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی نہیں کل نفس غائقت الموت ہر جان کو جس کے اندر بھی روح یا جان ہے موت کا مزہ چکھنا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے تو کہتے ہیں میں یہ اکثر دی سنتی تھی اور جب آپ علیہ السلام پہ نظہ کا عالم تاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن یعنی خطبہ دیا اس میں آپ علیہ السلام نے وہ سورت پڑی اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی ایکس وائی زی کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا رہے تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیشول لیا لیکن سیدنا او بکر نے رونا شروع کر دیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچ لگے کہ اس بڑے کو کیا ہوا ہے حضور نے کونسی ایسی بات کی لیکن سیدنا او بکر بہت سمجھدار تھے انہیں یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ یہ نبی الاسلام اپنی بات کر رہے ہیں تو اب آپ زیادہ عرصہ ہمیں نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں تو موت جس پہ تاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی ہائے 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 اس سے پتہ چال جاتا ہے کہ بھئی اب کام ختم اب ریورس نہیں لگنا اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے جب موت کا غرغرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں میرا آپ لیکچر سنیں نا عذابِ قبر کے اوپر مسئلہ ون سیمنٹین اے اور بی ایک سو سترہ اے میں میں نے دس آیات سے عذابِ قبر ثابت کیا اور ایک سو سترہ بی میں سترہ حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں کچھ ابودود ترمزی سے جس میں میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ایک برے بندے کی روح تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں کہ اب ممارست کیا معاملہ ہونے والا ہے تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گڑی آ پہنچی والتفت الساق بساق اور پندلی پندلی سے جڑ جاتی ہے آپ پتہ ہیں یہ جو روح نکلتی ہے نا یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے یوں نکل کے یوں جاتی ہے اور جب وہ ایکزیکٹ کیفیت تاری ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ ابزرویشن کی ہوئی ہے نا کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں کہ وہ نظر کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایکزیکٹ اس وقت میں وہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ بلکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں پندلی سے پندلی مل جاتی ہے ایسے اور پھر یوں نکلتی ہے روح ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے سننسائی میں ابودعو میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روحی میں داخل کر کے اس کو کھینچے تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ مخت کی سختیاں آسان فرمائے پنڈلی سے پنڈلی جھڑ جائے گی الہ ربی کا یوم اذن المساق اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتا چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا اب اگر تو وہ شخص گناہ گار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے فلا صدق ولا صلح نا تو تُو نے تصدیق کی اور نا نماز پڑی یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا خدا کے لئے نماز نہیں پڑی ولیکن قذبا وتولا بلکہ تُو تو حق جھٹلاتا رہا اور مو پھیرتا رہا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّ اور تُو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا نبیلستان کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا سنتے تھے بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ آنجی ہو کے آئے ہیں کوئی بات میں وزن ہی نہیں رعوذ باللہ اولا لکا فا اولا تیری خرابی آ لگی ہے آ لگی ہے تیری خرابی ثُمَّ اولا لکا فا اولا تیری خرابی کا وقت آ چکا پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا یہ چار دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو اللہ تعلماتا ہے کہ تیری خرابی آ پہنچی پھر تیری خرابی آ پہنچی پھر تیری خرابی آ پہنچی تیری خرابی آ پہنچی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ السُدَى کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا یعنی اللہ تعالی نے بنا کے چھوڑ دیا ہے یعنی یہ شتر بے مہار ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتَ کیا تُو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا یہ وہی چیز ہے اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَتَمْ مِمْ مَنِيِّنْ يُمْنَا کیا انسان منی کا ایک بے قدر قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا انسان کی حقیقت یہ تھی ایک بے قدر جیسے ایک بے قدر بیچ زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے انسان بھی ایک بے قدر منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر وہ عَلَقَةً بن گیا لوتھڑا بن گیا فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوارہ اس کے عزا درست کر دی ہے یہ عَلَقَةً کا ترجمہ پہلے تو خون کا لوتھڑا کیا جاتا تھا اب یعنی یہ ایک لیچ لائک سبسٹینس کی بات ہے جو رحم مادر کے ساتھ چپکی ہوتی ہے جو وہاں سے خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فمہتا ہے کہ وہ علاقہ بنا اور اس کے بعد اس کے عزا کو اللہ تعالیٰ نے بالکل درست کر دیا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى پھر ہم نے اس سے دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت یعنی عُومن یا مذکر کی فارم میں کوئی پیدا ہوتا ہے یا مونس کی فارم میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک اس سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتے آگے کیا وہ ہستی جو اس بات میں قدرت رکھتی ہے کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے سار انسان پاغل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈویلپمنٹ ہوتی ہے انگلیاں بنتی ہیں آنکھیں آتی ہیں ناخن تک بن جاتے ہیں پورے ازافٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سب سے بڑی بار اس کے اندر جان ہوتی ہے پھر وہ نکلتا ہے اللہ حرماتا ہے جس نے تمہیں بے قدر پانی سے منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا کیا وہ ہستی اس میں قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے جب تم کوئی شے نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپینیز کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں انسان زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی ساری مخلوقات مل کے قرآن حقیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا ہے نا سورہ حاج کے اندر کہ جن حسیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہے ہیں اللہ کے تعرف کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے اردو میں ہی ہے سوا گھنٹے کا اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں وہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کوالٹیز رکھی ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے صرف ایک مثال کے طور پر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کوالٹیز رکھی ہے وہ آنکھیں ہیں سائنٹس حیران ہے کہ اچانک جو ہے نا وہ آنکھیں نمودار ہوتی ہیں انسان کا یعنی جب بالکل سات آٹھ مینے گزرتے ہیں اس کے بعد ورنہ پہلے سراخ ہی ہوتا ہے اچانک آنکھیں نمودار ہوتی ہیں اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آنکھوں کے اندر شیشہ ہے اور شیشہ کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے گوشت کی انپوٹ سے شیشہ بننا یہ انبلیویبل چیز ہے سر آوٹپوٹ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے کہ انپوٹ کیا ہے اگر میں لکڑی ڈال کے دوسری طرف سے کوئی لوہی کی بنیوی چیز نکال لوں تو انبلیویبل چیز ہے لوہی میں لوہیے ڈال کے لوہی کی بنیوی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے گوشت پوش میں سے آنکھیں اور آنکھوں میں شیشہ اور صرف شیشہ نہیں ہے سر بینائی ہے پیچھے ایک باریک سا سراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً بارہ لاکھ نسیں گزر رہی ہیں ایک آنکھ کے اس سراخ میں سے جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے سر خدا کا تعرف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیئے تھا نا وہ شرک تھا انسان اپنے اوپر ہی گوھر کر لے نا کہ انسان کی کیا اوقات ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے کترے سے ہی پیدا ہوا ہے کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا موت آپ کسی کو یاد کروائے نا بڑے بڑوں پر روبتاری ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دے نا سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے اس لیے موت کا راگ لابنے کی ضرورت ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں بیکسر کہتو میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کی ضرورت اللہ اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے اگر موت نہ آئے اگر کوئی بیماری اور پریشانی نہ آئے تو خدا میری ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک لمبے کیلئے امیجن کریں کہ آپ مریں بھی کوئی نہ اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ آئے تو سر یہاں کیوں چھو سو ڈیٹھ سو لوگ بیٹھے ہیں کرو کری جاؤ پریشانی بھی کوئی نہیں بہت بھی کوئی نہیں جو مرضی کرو تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کس نے نماز پڑھنی ہے اگر کوئی شخص اس کو موت نہ آئے اور پریشانی کوئی نہ آئے تو سر خدا کیسے میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے اس لیے کہ میں نے مر جانا ہے یہ تلوہ لٹکی اللہ کے حضور پیش ہونے اور پریشانی ہر وقت کسی وقت بھی گچی مرود سکتا ہے بیماری آ سکتی بڑاپا آ سکتا ہے اور سر یہ خواہش آپ کی جنت میں اللہ پوری کرے گا صحیح مسلم کے حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم بوڑے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال عمر رہے گی آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندروس رہو گے بیماری بھی کوئی نہیں بڑاپا بھی کوئی نہیں موت بھی کوئی نہیں آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے ہمیشہ خوشحال رہو گے اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی پانچمیں چیز بھی آئی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ ہی راضی رہے گا دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جسے اللہ ناراض ہوتا ہو ہر کام یہ ایسا ہے دنیا میں سونا حرام آخرت میں حلال دنیا میں چار سے زیادہ بیمیوں کرنا حرام آخرت میں بے شمار دنیا میں ریشم حرام آخرت میں حلال دنیا میں نماز فرض آخرت میں کوئی نہیں دنیا میں پخانے کی کمزوری بخاری مسلم حدیث آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ڈکار بھی خوشبودار سب کچھ حضم کوئی پخانہ نہیں تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے یہ اس کی مربانی ہے کہ وہ تو خود اکیلہ تھا لیکن اس نے اپنی کوئلٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شریک کر لیا ہے مخلوق اور خالق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی کوئلٹی کیا تھی موت نہیں آئے گی اس نے کہا چل تجھے بھی نہیں آئے گی اس کی کوئلٹی تھی کہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا چل تجھے بھی یہ کوئلٹی جو تُو خواہش کرے گا تجھے مل جائے گا اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالی سے متعلق ایک مشکل سوال اس میں میں نے یہ بات جب غامدی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ اس اللہ کو ریسپانس کیوں نہ کیا جائے میں نے اسے پوچھا تھا کہ یہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے کتنی بڑی آفت میں ڈال دی ہے میں اپنے آپ کو سیٹسوئی میں اس خدا سے کیسے محبت کروں کہ جس نے اتنی بڑی عزمائش میں مجھے ڈال دی ہے تو میں اس سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں اس سے محبت کر کے نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مصیبت میں مجھے ڈال ہے ایسی کی تیسی پھیر دے گا تو میں محبت کا جذبہ اپنے مندر کیسے پیدا کروں تو انہوں نے بڑا پیرا جواب دیا انہوں نے کہا محبت اس خدا سے کریں کہ جو اکیلہ تھا اس کی خدای میں کوئی شریک نہیں تھا اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑا چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے چند سالوں کا آخرت کے ساتھ کمپیر کریں تو اربوں سال کی آخرت کی زندگی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی لگے دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ وہ اکیلہ تھا اس کو موت نہیں آنی تھی اس نے آپ کو پیدا کیا تھوڑے سا امتحان میں ڈال کے اس نے اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا کہ آ جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا خالق مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے اس میں اب وہ کوئی توعید والے مسئلے نہ نکالنے شروع کر دیے جگہ اسی لئے میں کہتا ہوں تھوڑے سے صوفی بھی بن جائے کریں کبھی کبار اور تھوڑی تھوڑی روحانی پہلو کے اوپر بھی توجہ دیا کریں ٹھیک ہے تو یہ باتیں جو روحانیت کی ہیں یہ تصوف والوں نے تو ہرکیش کروا لی ادروائز آپ بخاری میں کتاب الرقاق چپٹر پورا ہے وہ انہی باتوں کے اوپر ہے دل کو نرم کرنے والی حدیثیں مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو ساری تیرہ کتابوں کے نوٹس مل جائیں گے کتاب الرقاق میں اور ایک مسلم میں چپٹر ہے کتاب الرزہد دنیا سے بے رغبتی کا چپٹر وہ ساری حدیثیں وہ صوفیاء وہی پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن صوفیاء ذرا غلوف کر گئے اس معاملے میں ورنہ وہ پہلو وہ بھی دین کا پہلو تھا اس میں ایگزیجریشن کر دی اب یہ نہیں ہے کہ صوفیاء کی تسل میں آپ اس سے بالکل ہی علیہدگی اختیار کر لیں وہ پہلو اپنی جگہ موجود ہے اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو میں یہ بتاؤں گا اللہ کے تعرف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہلیں نام رکھ لیں انوان دے دیں یا آپ اسے آخرت کی جواب دہی کہیں انوان دے دیں قرآن کا جو ٹاپک ہے قرآن عقیدے میں توحید پہ بولتا ہے اور عمال میں یہی کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تیاری کرو اور ادھر جا کے رہنا ہے یہی ٹاپک ہے پورے قرآن کا ایک ہی برکزی بلتو تیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا انہذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور محف بھی فرما دے